شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا نماز کے اندر خشو اور خضو پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان پانچ باتوں پر دھیان دے گا تو انشاءاللہ نماز کے اندر خشو پیدا ہو جائے گا سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر خشو کسے کہتے ہیں اور خضو کسے کہتے ہیں میرے دوستو ان دونوں باتوں کو سمجھنا ہے خشو کو اور خضو کو پھر اس کے ساتھ پانچ چیزیں جو میں بتاؤں گا یا تو ان پانچوں چیزوں کو نمبرواری جو ہے انسان ذہن میں رکھے یا ان پانچوں میں سے کسی ایک چیز کو ذہن میں رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نماز کے اندر خشو پیدا ہو جائے گا خشو کہتے ہیں توجہ سے نماز پڑھنا جب انسان نماز پڑھنے کے لئے آئے اور نماز میں کھڑا ہو جائے تو سب سے جو پہلی چیزیں وہ توجہ ہے خشو کا معنی ہے توجہ سے نماز کو پڑھنا اور خضو کا معنی ہے کہ آجزی انکساری کے ساتھ بھئی اللہ کے سامنے جو ہے نہ کھڑا ہونا کہ بھئی میں اپنے پروردگار کے سامنے جو ہے نہ کھڑا ہوں اور اللہ پاک جو ہے نہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے تو خشو کا معنی ہے کہ توجہ سے نماز کو پڑھنا اور خضو کا معنی ہے کہ آجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے نہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بات ساتھی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اب نماز میں کھڑے ہو گئے کبھی جو ہے نہ سر کھو جا رہے ہیں کبھی ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں اور پھر کبھی کمر کی طرف خارش کی اور بار بار ہاتھوں کو جو ہے نہ نیت بندی ہوئی ہے کبھی بائیں ہاتھ ہٹا رہے ہیں کبھی دائیں ہٹا رہے ہیں تو نماز کے اندر ایک بڑا خلل پیدا ہو جاتا ہے کہ جس سے نماز کی جو برکات ہمیں ملنی چاہیے تھی نماز پر ہمیں جو عجر و ثواب ملنا چاہیے تھا انسان اس عجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اب انسان نے اپنا وقت بھی نکالا کامکار چھوڑا اور اللہ کی عبادت کے لئے مسجد میں آیا جس مقصد کے لئے مسجد میں آیا کہ اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کو راضی کروں اس کے رسول کو راضی کروں آیا تو راضی کرنے کے لئے تھا لیکن نماز جو ہے نہ اس انداز سے پڑی ہی نہیں بلکہ وہ نماز تو ایسی تھی کہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر نماز ہی کے موہ پر مار دی گئی تو نماز کے اندر ساتھی ان دو چیزوں کا خوب احتمام کریں ایک خوشو کا اور دوسرا خوضو کا کہ دھیان اور توجہ سے نماز پڑھی جائے اور آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور سب سے پہلی چیز جس سے خوشو پیدا ہوگا وہ قرآن کریم نماز میں جب پڑھا جائے تو اس کا تصور جو ہے نا انسان کو ذہن میں لانا چاہیے اور اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس انداز سے قرآن کو پڑھے اور ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ پر دھیان دے ہاں اگر اکیلا نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اگر جہری نماز پڑھ رہا ہے اور وہ امام کے پیچھے کڑھ آئے اور امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام جب قرآن کرے تو قرآن کے الفاظ پر دھیان دے اور اس پر اپنی توجہ کو جو ہے نا ڈالے اگر شری نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ بھئی یہ دھیان کرے کہ بھئی اب امام جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین جو ہے نا پڑھ رہے ہیں اب الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں اس طرف اپنے ذہن کو جو ہے نا راغب رکھے اپنے جو ہے نا ذہن کو بھٹکنے نہ دے اور بھٹکنے سے اپنے ذہن کو جو ہے نا بچائے اور سورہ فاتحہ کے الفاظ کو اپنے دل میں جو ہے نا جو ہے نا سوچے کہ امام اب سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا اب کوئی نہ کوئی سورت جو ہے نا نماز کے لیے سورت ملا رہا ہوگا تو ذہن کو بھٹکنے نہ دے دوسری چیز کہ بھئی قرآن کے معنی کا تصور اگر قرآن کے معنی پر جو ہے نا وہ قدرت رکھتا ہے تو قرآن کے معنی کو ذہن میں رکھے یہ ہے ان تصورات کو جو ہے نا ذہن میں رکھے تیسری چیز اللہ پاک کا تصور جو ہے نا انسان ذہن میں لائے جو اس کے شایعن شان ہے اس کے علاوہ کوئی اور تصور ذہن میں نہ لائے بلکہ اللہ پاک کا تصور جو ہے نا انسان کو ذہن میں لانا ہے کہ بھئی اللہ بہت بڑے ہیں اور اپنے ذہن کو بھٹکنے سے جو ہے نا بچائے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ پاک کی صفات کو سوچے کہ بھئی اللہ پاک غفور الرحیم ہے اللہ رحمان ہے اللہ جبار ہے اللہ واحد القہار ہے اور اس چیز کو ذہن میں لائے اور اپنے ذہن کو بھٹکنے نہ دے اور پانچویں چیز جو ہے کہ جب نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تو دل میں یہ نیت کر لے کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں بس خانہ کعبہ جو ہے میرے سامنے ہے اس تصور کو ذہن میں لائے اور حاجی حضرات جب حج کے لئے جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ تصور کرنا بہت آسان ہے عام جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ تصور کریں کہ بھئی خانہ کعبہ جو ہے نا ہمارے سامنے اور اس کی طرف ہم رخ کر کے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں یا تو انسان ان پانچوں چیزوں کو بار بار الگ الگ طریقے سے جو ہے نماز کے اندر سوچتا رہے چاکہ انسان کا دل دماغ بھٹکے نہ اگر ان پانچوں کو نہیں سوچ رہا تو ان میں سے کسی ایک کو بھی سوچ لے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نماز کے اندر خشو پیدا ہو جائے گا تو نماز کے اندر جب یہ دونوں چیزیں مستقل طور پر جو ہے نا اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں گی تو نماز بھی بہترین ہو جائے گی اور نماز شاندار ہو جائے گی ایک تو نماز کے اندر خشو کا پیدا کرنا اور دوسرا نماز کے اندر جو ہے نا خضو کا پیدا کرنا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اندن پالا